ہے بھائیے اب کوئی بھی سٹونڈ آائے کا اسے کلاس میں نہیں آنے دینا ٹھیک ہے مری کلاس کا ٹائم ہے ڈس پینٹھالیس ایک منٹ اور اندار کرلیں جس سے جارہ بجے گے اس کے بعد کسی کو کلاس میں نہیں آنے دینا جو مرضی ہے اور آپ نے کلاس کے باہر کھڑے رہنا مرزن بار بار وہ دروازہ کھول کے ڈسٹرپ کریں گے مجھے ٹھیک ہے گیارہ بجے آپ نے کلاس کے باہر کھڑے ہو جانے اس کے بعد جو بھی آئے اسے کلاس میں نہیں انڈر ہونے دنا جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج سب سے پہلے ہم نے ہوم اسائنمنٹ ڈسکس کرنی ہے آپ کو پاسٹ ویپرز کے کچھ کیس سٹڈیز پریکٹس کے لیے دیئے گئے تھے اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ فائیو ہے اس کی ڈسکیشن کرنے تو سب سے پہلے کیس سٹڈیز وولیم ٹو چیپٹر ٹین سب سے پہلا کوئیسن تھا ہمارا کوئیسن سکس جی اچھا کوئیسن سکس میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ ریکوئیرمنٹ اے میں تو ریسک آڈینٹیفائی کرنے کو کہہ رہا ہے اور ریکوئیرمنٹ بی میں کہہ رہا ہے لسٹ اینڈ ایکسپین دا آڈیٹ ٹیسٹ تو بی پرفارم اون انکم اینڈ ایکسپینڈیچر فروم فنڈ ریزنگ ایونٹ یہ آڈیٹ ٹیسٹ سے اس کی کیا مراد ہے اس کو انڈرلائن کیجئے اس کے ساتھ لکھ لیں آڈیٹ پروسیجرز لیکن یہ پارٹ ہم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو انہیں بتایا جب کبھی وہ ریسک پوچھے ریسک تو ہم آڈنٹیفائی کریں گے لیکن اگر وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جی بتاؤ اس کے پروسیجرز بھی تو چونکہ ابھی ہم نے پروسیجرز والا ٹاپیک نہیں پڑا چپٹر ٹویل سبسٹینٹی پروسیجرز تو پروسیجرز ابھی ہم نہیں بتا سکتے تو اس میں بی پوائنٹ ہم نے اٹیمٹ نہیں کرنا ابھی فیلحال پینڈنگ ہے جب چپٹر ٹویل اٹیمٹ کرنے گے اس کے بعد واپس آ کے ہم اس پارٹ کو بھی اٹیمٹ کر سکتے ہیں ابھی صرف پارٹ اے کو اٹیمٹ کرنا ہے کہہ رہا ہے ڈسکرائب کریں ریسک کو انڈر دا ہیڈنگ آف انہیرینٹ رسک کنٹرول لسک اور ڈیٹیکشن رسک دیکھیں آئی کیاب کے جو پاسٹ ویپر کے کوئیسٹنز ہیں ان میں وہ انہیرینٹ رسک کنٹرول لسک ڈیٹیکشن رسک کی کلاسیفکیشن نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے آئی کیاب کے کوئیسٹنز میں کلاسیفکیشن وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے اس میں سے رسک اڈینٹیفائی کر دو اب وہ رسک کی ٹائپ آئی کیاب نہیں پوچھتا لیکن چونکہ یہ اے سی سی کا کوئیسٹن ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے تو اس نے اپنے کوئیسٹن کی ریکوارمنٹ میں انہیرینٹ رسک کنٹرول لسک اور ڈیٹیکشن رسک پوچھ لیا آپ کو بیسک کنسرپس کلیر ہونا چاہیے ہاں اگر ایک آدھے رسک میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انہیرینٹ رسک یا کنٹرول لسک میں سے کنفیون ہو رہی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ آئی کیاب کے ایکزیم سٹائل کا کوئیسٹن نہیں ہے پھر بھی آپ کو انہیرینٹ رسک کنٹرول لسک دیٹیکشن رسک کا کنسرپ پڑا ہے آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ سارے ناس ہی تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو پتا چل جائے کہ رسک انہیرینٹ رسک ہے کنٹرول رسک یا ڈیٹیکشن رسک ٹھیک ہے کلاسیفکیشن کنسرپٹ ہمیں کلیر ہونا چاہیے اگر اس نے فار ایزمپل پانچ رسک پوچھے ہیں تو ایک آدھا ہو سکتا ہے جس کی کلاسیفکیشن میں میں کنفیون ہو لیکن باقی چار ہمیں بتانے چاہیے کہ انہیرینٹ ہے کنٹرول ہے کی دیٹیکشن رسک ہے کلیر ہوگیا یہ پوائنٹ جی اب چلتے ہیں کوئی پرابلم ہو رسک میں تو بتائیے دیکھیں انہیرینٹ رسک ہی ہے وہ فول ٹائم اکاؤنٹ بائی نیچر نیچر آف بیزنس ہی چیریٹی آرگونائزیشن کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ فول ٹائم یا کوالیفائیڈ سٹاف کو ہائر نارملی نہیں کر سکتے چند ایک لوگوں کو ہائر کیا ہوتا ہے بقاعدہ ایک سی اے فو کو فول ٹائم بیسیس پہ ہائر کرنا کوالیفائیڈ فار ایزمپل چارڈڈ گونڈنٹ کو یہ نارملی چیریٹی آرگونائزیشن میں نہیں ہوتا نارملی موسیقی انٹیگریٹی اینڈ کمپیٹنینس او منیجمنٹ یہ لکھ لیں لیک آف انٹیگریٹی اینڈ کمپیٹنینس او منیجمنٹ یہ انہیرینٹ رسک ہے ٹھیک ہے یہ انہیرینٹ رسک لائک آف انٹیگریٹی اینڈ کمپیٹنس آف مینجمنٹ انہیرینٹ رسک ہے جی اور کوئی کوئیسٹن ڈیٹیکشن رسک کی سمجھ نہیں اچھا ڈیٹیکشن رسک آپ کو پتا ہے کتنی طرح کی ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہم نے پتا تھا سیمپلنگ رسک اور نون سیمپلنگ رسک سیمپلنگ رسک کیا ہوتا ہے جو سیمپلنگ کی وجہ سے رائز ہوتا ہے سیمپلنگ کرنے کی وجہ سے یعنی ہنڈر پرسن سے کم آئیٹمز کو سیلیکٹ کرنے کی وجہ سے سیمپلنگ رسک رائز ہوتا ہے اور نون سیمپلنگ رسک کس وجہ سے رائز ہوتا ہے سیمپلنگ کے علاوہ کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے جو کہ نارملی کیا ہوتے ہیں آئیٹر کی انیفیشنسی انیفیکٹیونس اس وجہ سے جو رسک رائز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نون سیمپلنگ رسک اس میں ہمیں دو انفرمیشن اس نے دی ایک کہا فرسٹ یار آف آڈٹ اور ایک کہا سمال انٹیڈی ہے چیارٹی آرگنیزیشن نارملی سمال ہوتے ہیں سمال انٹیڈی اچھا سمال انٹیڈی کی وجہ سے مجھے بتائیے آڈٹر سسٹم بیسٹ اپروچ سیلیکٹ کرے گا یا کہ سبسٹینٹیف 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 اپروچ میں سیمپل سائز جو ٹرانز ایکشنز کا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یا زیادہ وہ زیادہ ہوتا ہے تو بتائیے سیمپل سائز زیادہ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا 50 سے 100% تک بھی ہو سکتا ہے بتائیے سیمپل سائز زیادہ ہونے کی وجہ سے رسک کیا ہوگا ہمارا کم ہو جائے گا سیمپل سائز جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے سیمپل سائز اتنا کم ہوتا جاتا ہے دوسری انفرمیشن ہے وہ کہہ رہے ہمارا فرس چیئر آف آڈیٹ ہے بتائیے فرس چیئر آف آڈیٹ ہے تو آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ آباؤڈ کلائنٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی کم ہوگی تو اس کا مطبع ہے کیا اس سال میں اس کے غلطی کرنے کا چانس ہے لیمٹیڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے تو یہ چونکہ آڈیٹر سے ریلیٹ کرتا ہے تو ڈیٹیکشن رسک ہے ڈیٹیکشن رسک میں بتائیے فردر دو رسک ہے سیمبلنگ اور نون سیمبلنگ آپ کے خیال میں یہ فیکٹ کہ لیمٹیڈ انڈرسٹینڈنگ آف کلائنٹ کی وجہ سے آڈیٹر ہو سکتا ہے کیوں گلتی کرے سیمبلنگ رسک ہے یا نون سیمبلنگ رسک ہے نون سیمبلنگ رسک ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹیکشن رسک کے اندر اس نے یہ دونوں رسک اس نے بتا دیا جو کوئیسٹر میں ڈسکس ہو رہے ہیں ایک سیمبلنگ رسک کیونکہ ٹرانزیکشنز کم ہے زیادہ سیمبلنگ رسک کرے گا سیمبلنگ رسک تو ڈیوز ہے لیکن نون سیمبلنگ رسک ہائی ہے کلیر ہو گیا بھئی ہے اور کی کوئیسٹن اس میں یہ دیٹیکشن رسک میں ہے یا کنٹرول رسک میں ہے کنٹرول رسک میں ہے دیکھیں نارمل جو بزنس ہوتا ہے نارمل کمپنیز ہوتی ہے ان میں تو کمپنی کی پرفارمس کو گوہن کرنے کے لیے اوورسی کرنے کے لیے بورڈ آف ڈیریکٹرز موجود ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے لاؤ بھی ریکوائر کرتا ہے کہ ڈیریکٹرز نے پیراڈیکلی میٹنگ کرنی ہے لاؤ بھی ریکوائر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چونکہ ڈیریکٹرز کو میٹنگ کرنے کے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں ریمنیریشن تو وہ میٹنگ کرتے ہیں منتلی یا کوارٹرلی جو بھی ان کا انہوں نے اپنا سیسٹرم سیسٹرم سیبلش کیا ہوا ہے لیکن جو ٹرسٹی ہیں جنہوں نے گوہن کرنا ہے اس پورے آرگونیزیشن کو کیا ان کے بارے میں لیگل ریکوائرمنٹ ہے ان پہ تو کمیٹرز اپلائی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے لیگل ریکوائرمنٹ کے ہر مہینے یا ہر قوارٹرلی میٹنگ ہونی چاہیے ان پہ اپلائی نہیں ہوگی پر اس کیونکہ نوٹ فار پروفٹ آرگونیزیشن ہے تو میٹنگ کرنے کے انہیں کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں ملیں گی زیادہ زیادہ آنے چاہنے کا قرائے مل جائے گا کیونکہ چیارٹی آرگونیزیشن ہے تو اسی لیے ٹرسٹیز کی زیادہ انوالمنٹ نہیں ہوتی اس طرح کے بزنس میں اور انوالمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر بزنس نے کچھ خرچے کرنے کیا ان کی کوئی آرثرائیزیشن ان کی کوئی منیٹرنگ ہو سکے گی کیا ان کی کوئی آرثرائزیشن یا منیٹرنگ ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی اسی وجہ سے کیرار رسک ہے کریئر ہو گیا ہے اور کوئی 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 اپنی آپ کا چلی ہے جب جو نیکس سے برانے برانے مرے بھائی اس عسائنمیٹ میں نہیں تھا اچھا یہ کہتا کہ بعد میں کریں گا چلی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں question 7 کو discuss کر لیتے ہیں question 7 میں کہہ رہا ہے کہ analytical procedure آپ نے perform کیے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ratios یہ آئیں ان میں سے بتائیے آپ کیسے risk identify کریں گے پہلا 7 کا part 1 increase in the current ratio current ratio increase ہو جائے بتائیے اس کا مطابق current asset زیادہ ہے current liabilities کم ہے کیا risk ہوگا current asset ہو سکتا ہے اور current liability understated current asset کی overstatement کا risk ہے current liabilities کی understatement لیکن اگر یہ current ratio decrease ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ risk نہیں لکھیں گے current assets understated current liabilities overstated کیونکہ normally client کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا current assets کو understated کرنے کا current liabilities کو overstated کرنے کا اس صورت میں ہم کمنٹ کیا کریں گے ریس کیا ہوگا ہمارا لیکلٹی پوزیشن پور ہو رہی ہے اور اگر اس جیسے ایک دو ایڈورس ریس کیا ایڈورس ریشوز اور ہی کٹھی ہو گئی تو ہم لیکلٹی کی بجائے اکٹھا کر کے انہیں گوئنگ کنسن بسکس کریں گے ہاں جی نہیں ایسی کرنٹ ایسی کرنٹ لابیلٹی ہاں جی زیادہ بھی جا سکتے آپ کے لیکن مارکس چونکہ کم دو نمبر ہے اس لئے میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹرز اور انویٹری ہو سکتا ہے اور جو کریڈیٹرز ہیں وہ انڈرس ٹھیک ہے لیکن چونکہ مارکس ٹو ہیں اس لئے میں نے زیادہ ڈیٹیل بھی اور ایک کاؤس آف سیلز بھی کیونکہ گراس پروفیٹ میں دونوں چیئے شامل ہیں اب جی پی ریشو ڈکریز ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ ہوا سیلز میں بھی انڈرس ٹیٹیٹرز جس کا ایلٹیمیٹ ایفیکٹ پھر ہم انوینٹری کی اپ سولیس اور ایمپیرمنٹ او ہاں جی یہ میں نے question seven میں ایک solution میں آئیے یہ میں نے correction کروا دی تھی میرا ہے question seven third increase in inventory holding period inventory holding period کیا ہے کہ inventory کتنے عرصہ جو ہے وہ آپ کے پاس پڑی ہویا کتنے عرصے سے اگر یہ number of days میں increase ہو جائے تو رسک obsolete inventory ہمیں nrv پہ آئی ڈاؤ کرنا پڑے گا seven clear eight کہ you are the audit partner responsible for audit of a large consumer goods company آپ audit partner ہیں chief executive is concerned that the controls of recording of sales in one of the deviant of company are not strong he has informed you of the following پہلا sales are very high in the last fortnight of the year fortnight کیا ہوتا ہے four days اور divisional آخر چودہ دنوں میں sales بہت زیادہ ہے the divisional head is remunerated based on profits of the division divisional head ہے اسے division کے profit کی base پہ کوئی bonus commissioner ملتا ہے identify added risk based on the above information اور پھر ڈسکرائب the approach کے بارے میں تو ہم نہیں پڑھ ہے بھی رسک بتائیے sales are very high in the lost fortnight of the year کیا کوئی risk ہے کیا رسک ہے سیل دو پر سیڈ ہوں گی اور ایڈویجنل head is remunerated بیس پروفیٹ آف ڈویجنل اس میں کوئی رسک ہے کیا رسک ہے فائنائنشل سیٹمنٹ میں وینڈو ڈریسنگ کی جائے کس لیے complete پر اپنی remuneration کو انکریز کرنے کے لیے اچھا کوئی سٹوٹ دونوں رسک دونوں لائد لائد کوئی سٹوٹ بتا سکتا دونوں رسک میں کیا ویڈ والا رسک ہے وہ رسک ایڈ فائنائنشل سٹیٹمنٹ لائی والا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس میں سے کس رسک کے لیے ویسے تو اپروچ ابھی ہم نے نہیں ڈسکس کرنی لیکن آپ سے پریویس کنسیپٹ کی بیس پوچھ رہا ہوں کس والے رسک کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسینٹی پروسیجر ہیں جی رسک ایٹ ازرشن لیول کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسینٹی پروسیجر کی ڈیفینیشن جا کے پڑھیں وہ کہتا ہے یہ وہ پروسیجر ہے جو رسک ایٹ ازرشن لیول کے لیے اچھا اگر رسک ایٹ ازرشن لیول کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسینٹی پروسیجر ہیں تو رسک ایٹ فینینیشل لیول کے لیے کیا ہے جی سبسینٹی پروسیجر رسک ایٹ فینینیشل سیٹ میں لیول کے لیے نہیں ہے بھئی وہ ڈیفینیشن ابھی جا کے دیکھیں وہ ٹیسٹ آف کنٹرول سبسینٹی پروسیجر رسک ایٹ نیشن لیبل کے لئے جی بتا سکتا ہے کہ ہاں جی رسک ایٹ فینننگساب سیٹمنٹ لیبل کے لئے اوورال اپروچ ہے اوورال اپروچ یاد ہے جی میرے پائیے اوورال اپروچ کیا ہوتی ہے کچھ نہیں بتا اللہ جانے کیا ہوتی ہے سر میرے سے کیا پوچھ رہا ہے میرا نہ لینا اس سے نہ کوئی دینا لینا کیا ہوتی ہے اوورال اپروچ جی نہیں یاد کیونکہ یاد ہی نہیں کی اور اگر کبھی ایک دفعہ یاد کر بھی لے تو ہم سمجھتے ہیں اب تو ہمیں قیامت تک یاد رہے گی کبھی بھولے گی نہیں ہر ہفتے رویین تو ہم نے نہیں کرنی ہوتے ہے میرے بھائی ابھی نہیں ملے گا جتنا مرضی ڈونڈ دے صفحے آگے پیچھے پلندے رہے آپ کے سامنے ہوگا نظر نہیں آگا جلدی جلدی میں نہیں پتا چلتا کیا ہے اوورال اپروس نہیں پتا جی بھائی آپ بتائیے کیا ہے اوورال اپروس نہیں پتا میرا حالہ میں نے کسی دوسری کلاس کو پڑھائی ہوگی جی کیا ہے اوورال اپروس آجی more experience and competent team کو لے کے جانا more of the added procedure year end پہ perform کرنا professional skepticism increase کر دینا materiality level reduce کر دینا element of unpredictability incorporate کرنا more direction super win and review of team یہ سارے ہم نے میں نے کسی دوسری کلاس کو پڑھائی ہوں گے جی سارے ہوں گے جی سارے ہوں گے بھائی آپ financial statement level اور چیز ہے financial statements اور چیز ہے financial statements کو verify بھائی دیکھیں financial statements کے اندر ہوتے ہیں areas اور areas کے اندر ہوتے ہیں assertions تو basically تو substantive procedure financial statements کے لیے ہی ہیں لیکن لفظ financial statement اور چیز ہے financial statement level اور چیز ہے financial statement level تو آپ کو magnitude of risk بتا رہے ہیں impact of risk بتا رہے ہیں کن چیزوں پہ ٹھیک ہے وہ بھائی نے question یہ پوچھا انہوں نے کہا سر وہ جو آپ چھوٹی سی ڈائیگرام بناتے ہیں transactions internal control financial statements اس کے نیچے بھی substantive procedure کیوں لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ financial statements ہیں financial statement پہ substantive کو شے پر فارم ہوں گے لیکن جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ level of risk risk at financial statement level اور concept ہے financial statements اور concept ہے financial statement level آپ کو بتا رہا ہے کہ risk کا effect کیا ہے ایک specific area تک ہے کہ ایک سے زیادہ area پہ financial statements تو وہ ہمارا پورا set ہوتا جو financial statements اور financial statement level دونوں میں فرق ہے جی اور کوئی question چلیے 8 clear ہو گیا آگے چلتے question 9 جی آپ مجھے بتائیے میرے بھائی جو حیرانگی سے مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں پڑھنے کچھ ہو رہا تھا سر پڑھا کچھ ہو رہے ہیں ایسے یا کیا آرڈیٹ سمجھ آ رہا ہے میرے بھائی مجھے بتائیے question 9 کو پڑھ کے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ not for profit organization کا question charity کا لفظ underline کر دی جی question کے اندر جو اہم الفاظ ہوتے انہیں underline کرنے کی عادت پڑی آپ کو نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کو underline کر دیتے اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ان کی risk assessment زیادہ strong ہے اس کا مطلب انہیں کچھ بھی نہیں پتا کیا چیز اہم ہے کیا نہیں ہے جی میرے بھائی آپ بتائیے آپ نے question کیا اس میں کیا risk ہے question number nine میں نہیں کیا بس مجبوریاں شروع جس سے کوئی نہ کوئی مجبوری بتائے گا مجال کا جواب بتائے اے میرے بھائی بتائیے اس میں کوئی risk نظر آیا آپ ساری کے ساری انکم charity based پکی بات ہے ساری کے ساری انکم کوئی اور source of تو کیا risk ہے انپرڈیکٹیبل ہوتی ہے اگر recession آگیا economy میں مہنگائی وغیرہ زیادہ ہو جائے لوگ donation دینا کام کر دیتے ہیں جی آپ last one اس risk کا ہمارے audit پہ approach پہ کیا effect ہوگا کہ client کی ساری income donation based ہاں going کا ساری نیشو آسکتا ہمیں material uncertainty related to going paragraph add کر نا پڑے گا کیونکہ کچھ پتہ نہیں جو لوگ donation دیتے ہیں commitment تو نہیں کرتے کہ ہم اگلے سال بھی آپ donation دیتے ہیں اگلے سال پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہے اس لیے ہمیں پیرا دوسرا رسک بھی ہے جو رسک بتا دیا ہے وہ کسی دوسرے سنوڑ نہیں بتانا جی کیش کلیکٹیڈ بی والنٹیر یعنی کیش کلیکشن کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پہ donation boxes رکھے ہوئے ہیں رضا کاروں سے کلیٹ رضا کاروں سے جب کش کلیٹ کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے اس میں رسک ہے نہیں اور کوئی نہیں بتائے ہاں وہ miss appropriation کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے complete cash ہمارے تک نہ پہن سکے اس کا ہماری report پہ کیا اپروچ پہ کیا effect پڑے گا ہاں complete ness of income کو ہم insure نہیں کر سکیں گے کیونکہ donation کی invices تھوڑے ہی بنتی ہی ہم invices total کو cash کے ساتھ match کر کے دیکھ لیں income ہے کے نہیں تو سکتا ہمیں report modify कرنی پڑے scope limitation کی بجا سے سمجھ آگیا یہ point یہ بھائی جو ہس رہے ہیں میرے بھائی بتائیے کیا کوئی اور risk ہے اس میں کیا risk ہے admin expenses کی limit دے دیا اس نے کیا کہا ہے کتنے percent limit ہے تو اس میں کیا risk ہے admin expenses exceed اچھا بتائیے اگر admin expenses exceed کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں وہ financial statements میں management کیا کر سکتی وہ کسی دوسرے account میں classify کر سکتے admin expenses کسی دوسرے account میں تو میرے بھائی مجھے بتائیے ہم نے اس risk کو کیسے address کیا approach ہونی چاہیے ہمارے یہ دیکھنے کے لیے کہ admin expenses کسی دوسرے account میں تو نہیں چلے گئے کر لیا بس اور کچھ نہیں کرنا miss classification ہو سکتا limit 10% 9.8% رکھی ہو اور 3% expenses کسی دوسرے account میں ڈال دی ہو تو ہم نے miss classification بھی دیکھنے 10% سے کم ہو یہ بھی دیکھنے miss classification تو نہیں ہے آپ بتائیے کیا کوئی اور risk ہے trust deed میں کیا specified کیا trust deed نے کہ پیسے donation کس جگہ پہ حرش کرنے ہے جب trust deed یہ بتا دے کہ کس جگہ پہ donation تو risk کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کام پہ تو حرش نہیں کر لیے تو ہماری approach پہ کیا effect پڑے گا modify نہیں ابھی نہیں modify کرنے ہم نے ہر expense کا purpose بھی دیکھنا ہوگا کس purpose کے لیے expense کیا گیا ہے اگر وہ اسی object کے مطابق ہے تو پھر تو کچھ issue نہیں ہوگا اگر وہ کسی اور objective کے لیے خرچ کیا گیا ہے تو پھر ہماری report modify ہو سکتی ہے اس صورت میں جی بھائی انڈ پہ بھائی میں سلسل کچھ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا میرا گمان یہ ہے کہ آپ audit کی کتاب ہی دیکھ رہے ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیے کیا کوئی اور risk ہے کیا چار risk ہوگے ہیں پانچ بھی ہے کمپلیکس ہے ٹیکس کے تو expert لوگ نہیں ہوگے وہ صحیح کالکولیشن کر لیں جی میں بھی کس وجہ سے آپ کو لگا کہ نہیں کی ہوگی ٹیکس کالکولیشن صحیح ہاں بلکل کیون کیون سٹاف جو ہے وہ نورملی inexperienced اور نون کوالیفائیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے کیا کوئی اور risk ہے اس question میں جی اور کیا risk ہے ہاں جی بلکل سپیسفک ڈونیشن مالا concept بھی ہے سپیسفک ڈونیشن تو ہاں جی بلکل تو سپیسفک ڈونیشن کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے لائیبیلٹی کے طور پر ریکارڈ ہونی چاہیے یا انکم کے طور پہ لائیبیلٹی کے طور پہ تو رسک ہے کہ اس نے انکم کے زیرے کلاس تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہوگا سپیسفک ڈونیشن والے رسک میں کیا دیکھنا ہوگا جو سپیسفک ڈونیشن آرہی ہے کیا وہ لائیبیلٹی ریکارڈ ہو رہی ہے سیمپل بیس پہ کچھ ٹرانز ایکشن کو سیلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کی ریکارڈ لائیبیلٹی میں ہی ہی انکم میں تو نہیں ہی نہیں نہیں کونسی پوائنٹ کے ساتھ فرق ہے کنسیپٹ دونوں ملتا جلتا ہے رسک یہ ہے کہ اگر کنسیچوشن یعنی ٹرس دیڈ میں لکھا ہو کہ اس پرپس کے لیے ہماری آرگنائزیشن بنی ہے جیسے ہم نے نے ہسپیٹل کے لیے بنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہسپیٹل کے لیے ہی سارے خرچے ہوتے ہوں پرپس کے لیے کوئی نہ خرچہ ہوتا ہو ٹرس ڈیڈ والے میں یہ دیکھنا ڈونیشن والے میں ہم نے ڈونر کی سکشن کو دیکھنی ہے ڈونر کہتا اچھا ٹھیک ہے میں ہسپیٹل کو ڈونیشن دے رہا ہوں لیکن یہ ڈونیشن میری والدہ جو جگر کے کینسر کی وجہ سے فوت ہوئی تھی تو میں یہ جگر کے لیے ایک سپیشن مشین ری امپورٹ کروانا چاہ جو پاکستان میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پیسے دے رہا ہوں اب بتائیے کیا ہمیں یہ ڈونیشن ریسیو کر کے کہیں بھی حرش کر سکتے ہیں نہیں حرش کر سکتے ہیں یہ ہسپیٹل والے بزنس میں ہے لیکن اس کی سپیسیفک انسٹرکشن بھی اس نے بتا دی تو ہمیں اس انسٹرکشن کے اگر ہم مشین لے آتے ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مشین نہیں لاتے ہو سکتے ہمیں ریفرنڈ کرنا پڑے اس کو اس لیے ہم سپیسیفک دنیشن کو لیابیلیٹی ریکارڈ کرتے ہیں بلکل دونوں میں اور کی کوئسٹن بھئی نائن کلیر ہوگی آپ کو اس کا نائن کے بعد آجائیے جو بینک کے ذریعے ٹرانز ایکشن ہو رہی ہے وہ سٹرانگ کنٹرول کی انڈیکیشن ہوتی ہے ٹرانز ایکشن کا بینک کے ذریعے سے ہونا سٹرانگ کنٹرول کی انڈیکیشن لیکن ذہن میں رکھ پہ رکھتے ہیں بینک میں پیسے نہیں جمع جا رات واردہ کر سکتے کوئی اس میں پھر اس صورت میں ریس زیادہ ہوگا جی کوئیسٹن ٹین کوئی پرابلم پوچھئے پوچھئے پوائنٹ نمبر پور سکیننگ آف سپلائر لیجر کاؤنٹ ریویل ویریس پیمنٹ فار ویچ نو سیٹی کر آپ کو یاد جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو نہیں یاد آپ کو یاد آپ کو بیسی آپ بھول چاہتے ہیں تو ہم چھوٹے امی پرس ہوتا تھا امی پرس میں سے کوئی دس بیس پچاس نوٹ سائیڈ پہ کر کے آس پاس ہی رکھ دیا کرتے تھے دیکھتے تھے امی شور مچاتی ہے کہ نہیں اگر تو امی شور مچاتی تو ہم کہتے ہیں امی دری پڑے ہوں ہے کون لے کے جا سکتا ہے گھر میں سے اور اگر امی کو بھول جائے کبھی صاحب کتاب نہیں بھی رکھا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے ہم بگڑ کے اپنی جے میں ڈال کے یاشی اب اسی طرح اسی پیٹرن پہ کیشئر کیا کرتے ہیں نارملی کیشئر کمپنی کے کاؤنٹ سے پیسے نکال کے نا سائیڈ بے کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شور مچاتا ہے کہ نہیں مچاتا اگر تو انٹرنال آڈٹ والے یا ایکسٹرنال آڈٹ والے شور مچائے وہ کہتے ہیں یہ لے سر یہ بڑے ہوئے ریکاوری ہو تو گئی ہے اور اگر کوئی شور نہ مچائے تو پھر جیب میں ڈالے نکل گئے اسی لیے دیکھیں ہم لوگ ہم نے یہ ڈیٹرٹ کر لی لیکن بتائیے ہم ہنڈرہ پرسنٹ ٹرانزیکشن سیلٹ کرتے ہیں سیمپل بیس ہوئے اس کا مطلب ہے دس میں سے ہو سکتا ہے تین ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی ہو جن کی ریکاوری آگئی کیا ساتھ ابھی بھی ایسی ہو سکتی ہیں جو نہیں پکڑی گئی ان پہ شور نہیں مچا نہیں مچا تو وہ ریکاوری بھی نہیں ہوئی تو ہمارا کیا یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے شکر ہے تین ہی ٹرانزیکشن تھی جو کوئی فراڈ کی یا الیگل پیمنٹ وغیرہ کی انڈیکیشن کر رہے تھے وہ ہی تینوں ہی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تین ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں ایڈنٹیفائی ہو گئی تو اور بھی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں جو ابھی ایڈنٹیفائی نہیں ہوئی کیا سوچنا چاہیے اسی لیے یہاں پہ ریس کا ٹھیک ہے اگر کسی کو پتہ نہیں پیمنٹ کدھر گئے اور بعد میں ایڈیسمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی پیسے واپس آتا ہو گئے ٹھیک ہے ہمارا اصل ایشو یہ ہے کہ ایٹ فرس پلیس وہ کیوں ایدھر ادھر ہوئے اور کیا کوئی دوسری ٹرانزیکشن تو نہیں ہے جو اسی طرح کیوں اور ایڈنٹیفائی نہ ہو سکی جی کلیر ہے یہ کنسر اور کی قیسٹن پوائنٹ ٹو اور تھری پوائنٹ ٹو میں کہا ہے ڈسکاؤنٹ آف ٹوانٹی پرسنٹ آفر تو ایڈریس تا ایشو آف ریڈیوز ڈیمانڈ کنٹر لائن کیجئے کہا ہے ڈیمانڈ کم تھی تھرڈ کورٹر میں ہم نے ٹوانٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آفر کیا سیل لگا دی ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے سیشن سگنیفیکنٹی ایمپروف ہی ڈیورنگ فورت کورٹر اور یہ دیکھئے کہ سیل تھوڑی سی انکریز ہو رہی ہے اب سن لیں ڈسکاؤنٹ آفر کرنے سے سیل تو انکریز ہوتی ہے لیکن این آر بھی ڈکریز ہو جاتی ہے ڈسکاؤنٹ آفر کرنے سے سیل تو انکریز ہوتی ہے لیکن این آر بھی آف انونٹری ڈکریز ہو جاتی ہے اور اگر این آر بھی آف انونٹری ڈکریز ہے کہاں بھی رسک ہے کسی ویلیویشن کا کلیر ہوگا یہ تھرڈ بھالا پوائنٹ ٹھیک اچھا سیکنڈ والا پوائنٹ تھا تھرڈ والا پوائنٹ ان اگست 2004 ہمارے سال ستمبر سیریوس ڈیفیکٹس وار ڈسکورڈ وان آف تا میجر کمپوننٹ وان آف تا میجر کمپوننٹ سیریوس ڈیفیکٹس وار ڈسکورڈ کنسی کوئنٹلی سیگنیفیکنٹ کونٹی وار سچ کمپونٹس وار ریٹرن تو دی سپلائر اسی لیے سپلائر کو بہت سی کونٹی ریٹرن کر دی گئی تھی اس کی جو سٹوک ہمارے پاس را مڈیریل پڑا ہوا تھا بتائیے کیا سیشن اوکے ہو گئی ساری یا فائنینشل سٹیٹمنٹس میں ابھی بھی کہیں کچھ گڑھ بڑھ کا خطرہ ہے یہ آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دے دوں آپ کو شاید یاد ہوگا ایک وقت میں وہ شاید سیمسنگ کا مارڈل تھا کوئی مجھے مارڈل یاد نہیں ہے اس کے بارے میں خبر یہ آئی تھی کہ وہ بیٹری زیادہ گرم ہونے سے وہ دھماکہ ہوتا ہے بھٹ جاتا ہے تو کون سا سی فائی نہیں نہیں سی فائی تو پرانا ہے یہ کوئی لیٹس ہاں لیٹس مارڈل میں سے تھا یہ جو مہنگی ہوتے ہیں نا ساٹھ ستر اسی لاکھ لاکھ والے ان میں سے کوئی تھا کیا کیا تھا انہیں سامسنگ نے انہوں نے اپنے مارڈل جو ہے وہ مارکٹ سے اٹھا لیے تھے اس کے بعد ان کو شاید بیٹری کو ریپلیس کر کے انہوں نے دوبارہ مارکٹ میں اس کو لانچ کیا ہوگا مجھے بتائیے جو راو مٹیر پتا چلا ڈیفیکٹیو ہے چارجر ہے گرم ہو کے اس کو پھڑ جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے اس کو اب وہ بیٹری راو مٹیر تو واپس بھیج دیا ذرا سوچئے کیا کوئی ایسا ورکنگ پروسس یا فینش کٹ کا سٹرک ہوگا جس میں یہ ڈیفیکٹیو راو مٹیر ہم نے جو راو مٹیر انیوز تھا وہ تو واپس کر دیا لیکن جو دوسرا ابھی پڑا ہوئا ہے سٹرک میں اس کی وجہ سے ہماری فینشنل سٹیٹمنٹ پر افیکٹ ہو سکتا ہے بلکل اگر تو وہ ابھی بھی ہمارے سٹرک میں پڑا ہوئا ہے تو وہ این آر وی کا ایشو ہے اسے این آر وی پہ ریکارڈ کرنا پڑے گا اور اگر وہ سیل ہو چکا ہے سیل ہو چکا ہے ڈیفیکٹیو تھا سیل ہو چکا ہے تو وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کی وارنٹی کی پروین ریکارڈ کرنی پڑے گی کیونکہ انقریب لوگ جب اخباروں میں حبر ہیں کہ لوگ لے کے آ جائیں کہ بھائیا ہم نے دھماکہ ہونے کا تھوڑی انتظار کرنا ہے اس کو صحیح کر کے دیں بیٹری چینج کر کے دیں تو یہ اس رسک کی وجہ سے اس انفرمیشن کی وجہ سے دو جگہ میں رسک ہے کس کس پہ اچھا مجھے یہ بتائیے کیا اچھا دو انفرمیشن ہے دونوں کا رسک آگے چل کے اکٹھا اچھا ایک ہے ایک ہے کیا ہمیں ان کو علیدہ علیدہ لکھنا چاہیے کہ اکٹھا کر دینا چاہیے کتنے سوٹس کا خیال ہے لادہ لادہ لکھنا چاہیے کتنوں کا خیال ہے اکٹھا کر دینا چاہیے سننے اگر ایک انفرمیشن سے دو ایریاز پہ رسک ہے ایک انفرمیشن سے دو ایریاز پہ رسک ہے الگ لگ کرنا ہے ایریاز الگ لگ کرتے ہیں لیکن اگر ایک ایریہ پہ ایک سے زیادہ انفرمیشن کی وجہ سے رسک ہے اس کو اکٹھا کر دینا ہے بھئی ایک دفعہ آپ نے nrv of inventory کے پروسیجر بتا دیئے کیا دوسری دفعہ پھر nrv کے پروسیجر بتائیں گے یہ دونوں میں فرق سمجھا رہے ایک ہے ایک example different ہے کہ ایک information سے ایک سے زیادہ areas میں risk identify ہونا ان کو ہم نے الادہ الادہ کرنا ہے جیسے sales decrease ہو گئی اس کا effect inventory بھی آتا ہے اس کا effect impairment of fix asset بھی آتا ہے ہم نے ان کو الادہ الادہ کیونکہ areas الادہ ہیں نا procedure basically area کے لئے ہوتے ہیں ان کو الادہ الادہ کرنا ہے لیکن فرض کیجئے اگر انہی impairment of fix asset میں کسی اور reason کی وجہ سے بھی risk آ رہا تھا for example آگ بھی لگ گئی تھی machinery کو آگ بھی لگ گئی تھی ہم نے اس کو identify کرنا ہے تو کیا اب الادہ سے area بنانا پڑے گا وہی area دوبارہ repeat کرنا پڑے گا کہ اسی والے impairment of fix asset میں یہ information بھی include کر دیں گے بات سمجھا رہے ہیں بات تھوڑی مشکل ہے کیا میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو یعنی دو situation different ہے ایک situation ہے ایک information کی وجہ سے ایک سے زیادہ areas پہ risk ہونا وہ ہم نے الادہ الادہ کرنے ہیں لیکن اگر کسی ایک area میں ایک سے زیادہ information کی وجہ سے risk آ رہا ہے تو پھر ان کو اکٹھا کر دینا ہے کیونکہ areas الادہ الادہ ہوتے ہیں لیکن ہم نے areas کو repeat نہیں کرنا بات سمجھے ہیں اچھا چلیں پھر مجھے بتائیے یہاں پہ warranty کی provision for warranty کی وجہ سے دو information کی وجہ سے risk آ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے warranty period 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا لیکن ہم نے دیکھا provision تو قریباً اتنی ہی ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے defective mall جو تھا میں نے بیچ دیا اس کی وجہ سے بھی risk کہہ کہ warranty کے لیے آئیں گے سیٹ ہمارے پاس warranty provision increase ہونی چاہیے یہ بھی انٹی کر دیں گے کیا دونوں کو اکٹھا کر دیں گے warranty کے provision کا area لکھ کے دونوں information اکٹھی کر دیں گے یا الادہ الادہ یہ اکٹھی کر دیں گے شاباش یہ اکٹھی کر دیں گے اس کو ذہن میں رکھے گا یہ concept icap test کرے گا آپ کا question 13 میں ہاں جی بالکل ہاں بالکل دونوں reason بتائیں گے من کو لیکن procedure ایک ہی ہے کیونکہ procedure basically کس کے لیے ہوتے ہیں اس area کے لیے area تو ایک effect ہو رہا ہے procedure ایک ہی دفعہ بتائیں گے duplicate کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بات سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے کوئی problem نہیں ہے یہ جب question 13 کر رہے ہوں گے اس وقت میں دوبارہ یہ بات بتا دوں گا اور اس وقت چونکہ ہمارے سامنے solution بھی ہوگا تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ بائیں گے بھی تو میں زبانی کلامی concern بتا رہا ہوں شاید کچھ سمجھ آئے ہو کچھ نہ آئے ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں next question اچھا یہ question 10 میں اور کوئی problem کوئی problem نہیں question 11 question 11 میں بتائیے کوئی issue اس کے solution میں page 94 پہ سیلز میں بھی انڈرسٹیٹمنٹ کی بجائے آپ کو پتا ہے ہم ریسک لے کے جاتے ہیں انڈرسٹیٹمنٹ کی طرف وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ اس سے ڈسکس لازمی کیا ہوگا ٹھیک ہے انڈرسٹیٹمنٹ والا کریں نہ کریں انڈرسٹیٹمنٹ اور فکس ایسن انپیرمنٹ کا لازمی کرنا ہے اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں احرانگی کی بات یہ ہے کہ revenue increase ہو رہا ہے چاہے وان پرسنٹ increase ہو رہا ہے ریسک ہم بتا رہے ہیں revenue decrease والے ریسک ہم بتا رہے ہیں revenue یہ کیوں بتا رہے ہیں دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے اسے دوسری information کے ساتھ بھی اس نے during the year different products launch کی ہیں کیا different products کی وجہ سے اب revenue increase ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل revenue increase ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے new products flop گئی ہیں بھی اگر وہ successful ہوتی تو ہمارا revenue پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوتا new products flop ہے تو اس کے بعد آگے وہی risk assessment کر لیں اسی طرح مجھے بتائیے اسی طرح کا ایک اور risk ہے finance charges پچھلے سال کے نسبت اس سال کیا ہو گئے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے risk ہے under statement کا بتائیے کیوں ہاں کیونکہ دوسری information ہی link کریں نا loan کے ساتھ loan increase ہوئے ہیں بالکل finance charge اچھا بتائیے finance charge کی جب percentage calculate کریں گے پچھلے سال تو divide کر لیں گے 50 سے long term borrowing سے اس سال کیا کریں گے کس سے divide کریں گے long term borrowing سے صرف یا liabilities against as a subject to finance سے بھی یا bank overdraft سے بھی bank overdraft بھی interest دیتے ہیں پچھلے سال بھی ہم long term borrowing اور bank overdraft دونوں کو اکٹھا کر کے percentage calculate کریں گے اس سال بھی ہم ان دونوں کو تو اکٹھا کریں گے ہی liabilities against as a subject to finance لیز اس کو بھی add کریں گے پرسنٹیز سیمپل ہے میرے بھائی 69 divided by 50 plus 52 102 یہ پچھلے سال کی calculation ہے working show نہیں کروای ہو اس نے working show کروای ہو یا کی نہیں کروای مجھے ذرا تھوڑی سمجھے problem بتا دو اوپر آگے نیچے اوپر والی figure ہوگی finance charges کی نیچے والی ہوگی لون کی مسئلہ تھا 50 plus 52 اور پچھلے سال اس سال میں چونک ہے finance لیز بھی ہے اس پہ بھی finance charges ہوتے ہیں اس کو بھی add کر لیں گے ایڈیشن گلا پہ سامبر برا نہیں ایک منٹ ہے پرسنٹ ہے جو بارو انگ پچھلے سال کی 69 ڈیوائیڈ وائم 0 2 وہ ٹھیک ہے اس سال کی 67 ڈیوائیڈ 6 42 642 کیسے آیا 277 سیون پلس وان نیٹی پلس وان نیٹی فائیو کیا آیا ہے بھر دوبارہ سن لے جائے یہ فنانس سازیز کی کلکلیشن میں سکس فورٹی دو کی فکر کیسے آئی یہ لانگ ترم بورنگ تو سیونٹی سیون پلس لیابیلٹیز اگنس ایسا سبجیکٹ تو فینانس لیز وان نیٹی پلس بینک اوورڈرافت وان نیٹی فائیو تو اس میں سائنس کیا تھی چلے بارحال کوئی بات نہیں ہو جاتا یہ اور کوئی 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 نہیں ہے سبب جی میرے بھائی آپ نے میں نے پوچھا کوئی 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 نہیں ہے نا اب میرا کوئی 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 آپ سے ریونیو میں تو پتہ چل گیا انوینتی اپسلیٹ ہونے کا اور مشینری کی پیرمنٹ کا رسک ہے اس کے لالا کوئی رسک نہ دقا ہے آپ کا پورے کوئی استین میں عدت پنے میں ب ہر ہاتے ہیں کہ مجھے بتائیے اس کوئی سن میں ہمیں revenue اورocaust of sales دونوں کی الادہ الادہ specific risk assessment کرنی چاہیے کہ gp ratio calculate کر کے جی پی ریشو سے دونوں کی risk assessment کردین چاہیے الادہ الادہ کرنی چاہیے sales کی risk ایسمنٹ sales کی information کی بیسے Okay Come failure experiment کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ھابسے الكفی کنوں کو بتایا ہے کہ ریسک اسیسمنٹ نہیں کرنے بلکہ کلکولیشن لائدہ لائدہ کر کے سیلز کی لائدہ کسٹ آف سیلز کی لائدہ پھر ریسک اسیسمنٹ کرنے اور بتائیے کوئی ریسک ہے جی آپ کارنر والے سونڈ میرے بھائی مجھے بتائیے اس میں انیوینٹری میں کوئی ریسک ہے اور کوئی نہیں بولے گا کیسے پتا چلا میں انیوینٹری میں اور ڈیز انکریز ہوئے شاہ باش تو ڈیز انکریز کیا ریسک ہے اپسولیٹ ہونے کا اب دیکھیں انوینٹری اپسولیٹ کا سیل ڈکریز کی وجہ سے بھی آ گیا اس کی وجہ سے بھی آ گیا کیا دونوں الادہ الادہ لکھیں گے یا اکٹھا کر دیں گے کیونکہ دونوں کا ایفیکٹ ایک ہی ایریا پہ ہے اس لیے اکٹھا کر دیں گے ٹھیک ہے ہم لکھ دیں گے ویلیویشن آف انوینٹری نیچے پہلا پوائنٹ ڈیو ٹو ڈکریز ان سیل دوسرا پوائنٹ ڈیو ٹو ڈکریز ان انوینٹری تنویو ریشو انڈیس جے اپریٹنگ ایکسپینسی بھی اس نے اسی طرح ڈیفرنس لیا بھائیہ کلکولیٹ کریں گے نکل آئے گا اس کے بعد ٹریڈ ریسیویبل ٹریڈ ریسیویبل میں کوئی رسک ہے وہ جو انڈ پہ بھائی کچھ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی بھائی بتائیے ٹریڈ ریسیویبل میں کوئی رسک ہے آپ جے جی آپ ٹریڈ ریسیویبل میں کوئی رسک ہے کیسے پتہ چلا ہے انڈگریز ہوئے ہیں فگر کو دیکھا کے ریشو کلکولیٹ کی ہاں بلکل ویسے فگر کو دیکھ کے بھی اس کنکلوین پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ ڈیٹر انڈگریز ہو رہے ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے ٹرن آور ریشو کلکولیٹ کر کے سنتیجے پہ پہنچا جائے کیونکہ صرف اگر بیلنس دیکھیں گے سام ٹائم سہیں تیجے پہ پہنچیں گے سام ٹائم غلط نیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اگر سیلز کا فرق ہے تو ڈیٹر ٹرن آور ریشو انڈگریز اور کیا رسک ہے فیک انوائسز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی کیے ہو سکتا ہے ڈیٹر کے کلیکشن نہیں ہو رہی پرویین ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے پرویین والا رسک زیادہ بہتر ہے کریٹر ٹرن آور ریشو انڈگریز ہو رہے ہیں ڈگریز ہو رہے ہیں کلکولیٹ کیسے کریں گی کاؤس آف سیل سے چلے وہ نہیں دی ڈیریکٹ انیلسز کر لیتے ہیں ہم پچھلے سال کی نسبت اس سال کریٹرز انڈگریز ہو رہے ہیں رسک ہے کیا اب یہ کریٹرز انڈر سٹیٹمنٹ کا رسک نہیں ہے لیکن اوورسٹیٹمنٹ کا بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ کلائنٹ نارمولی اوورسٹیٹ تھوڑی کرے گا ہم لیٹریٹی پوزیشن کو طرف لے کے جائیں گے اس کو بلکل لیکن ہم نے چونکہ اب کمپیرزن کرنا ہے تو پھر ہی کٹھا ہی کریں گے لیدہ نہیں کر سکتے اس کو لیدہ نہیں کر سکتے یہ اس نے سپیسفیک ریزن دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ آپ کو سپیسفیک ریزن ذہن میں نہ آئے ڈیپریسیشن والی کہ کس وجہ سے انکریز ہو سکتا ہے تو نہ لکھیں یہ لکھنا ضروری نہیں ٹھیک آپ کو بتایا تھا نا کچھ بڑے پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے رسک اسیسمنٹ کے کوئیسن میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے انشور کرنا ہے بڑے پوائنٹ سارے کبر کر لیں جیسے رسک اسیسمنٹ کے کوئیسن بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انفرمیشن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رسک ہے کے نہیں ہے وہ انہیرنٹ رسک ہے کنٹرول رسک ہے ڈیٹیکشن رسک ہے یہ بات کی بات ہے دور کی بات ہے جیسے نیچے اس نے انفرمیشن میں کہا ہے کہ انٹینجیبل ایسٹس انسٹال کیے گئے کاؤس تھی اس کی انٹینجیبل ایسٹس ریپرین کاؤس آف سوفویر انسٹال اینڈ ڈیزائنز بچہ بین ایکوائیڈ کیا کوئی رسک ہے اس میں کہ ہم نے وہ کپلیزیشن غلط کر دیا اس کے علاوہ اچھا لیز والے پوائنٹ میں کوئی رسک ہے کمپلیکس ٹرانزیکشن بھی ہے اور مجھے بتائیے مجھے بھول گیا مجھے واقعی نہیں آدم ہے کیونکہ کاؤنٹنگ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیز کی ٹرم اگر ہو ایسٹ کی یوسفل لائی وہ پانچ سال لیز ایگریمنٹ ہے چار سال کا شارٹل پہ لے کے جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چار سال پہ ٹھیک ہو سکتا ہے میری طرح اس کاؤنٹنگ کو بھی نہ پتا ہو تو اس نے جو شیڈیول بنایا ہے شیڈیول کرتے ہیں اس کو وہ غلط بنایا ہو کمپلیکس ہے نا اس نے کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس کو نہیں کیا ٹھیک ہے چلیے یہ ہے ہمارا قیسٹوم ٹویلوGeس میں کوئی پرابلم تو نہیں چلیے اب آجائیے کوئیسن ٹویلو کی طرف کوئیسن ٹویلو pap лес ، میں کوئی پرابلم کوئیسن ٹویلو میں دوسرے پوائنٹ ایسンان میں ان سے پہ لائے ٹکific big stores to sell the additional product company کا start different locations پہ different locations پہ نا تو different locations کی وجہ سے اس کی existence اور completeness کو انچور کرنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے پچیس جگہ پہ ہے جی تھرڈ پوائنٹ company has also implemented enterprise resource planning accounting system ڈیورنگ دیئے یہ آپ نے شاید کسی سبجیکٹ میں بھی ایم میں پڑھا ای آر پی سسٹم یہ ہوتا ہے ہمارا آئی ٹی سسٹم ہم implement کرتے ہیں جب اپنے operations کے لیے operations بغیرہ ان کی recording کے لیے تو یہ آئی ٹی سسٹم انسٹال کرتے ہیں کہہ رہے آئی ٹی سسٹم انسٹال کیا ہم نے however the two systems are still being run in parallel as the testing of new system is in process کہ دونوں system parallel چل رہے ہیں یاد رکھیں جب کبھی نیو سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے اس میں دو reasons کی وجہ سے risk ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ہم نے سارے کا سارا data old system سے new system میں convert کرنا ہوتا ہے transfer کرنا ہوتا ہے اس transfer میں problem ہو سکتی ہے جیسے imagine کیجئے کہ آپ نے اپنا laptop change کرنا ہے اور چھوٹا سا کام ہے کہ آپ پرانے laptop سے سارا data copy کر کے نئے laptop میں paste کرنا ہے کیا اس میں risk ہو سکتا ہے کہ copy کے دور حالکہ اس میں manually کوئی بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سارا کام تو computer نہیں کرنا ہے تو اس گلتی کا chance پھر بھی نسبتاً کم ہے لیکن کیا ایسا risk ہوتا ہے کہ کوئی کوئی فائل رہ جائے کچھ فائل copy نہیں کرتا وہ error دے جاتا ہے اسی طرح جب old system سے new system میں سارا data transfer کریں گے اس میں تو entry بھی manually ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی sales ledger میں کسی data کا balance 7320 ہے اور وہ 7230 لکھتے تو ایک risk تو new IT system اس وجہ سے ہوتا ہے کہ data سارا transfer کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے دوسرے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہوتے وہ بھی expert نہیں ہوتے نیا IT system جو ہے اس پہ ان کی grip نہیں ہوتی learning نہیں ہوتی اتنی اس جس کو operate کرنے کے دوران میں غلطیاں کر سکتے ہیں جی سمجھ آئیے بات اور پرکی question fourth point company is going to launch many new design whereas stock of old and defective prints returned by the customers are laying in this store okay the store میں ابھی بھی جو defective stock ہے وہ پڑا ہوا ہے company new products کو launch کرنے جا رہی ہے تو اس میں رسک کیا رسک ہے energy of inventory stock obsolete ہوگا the company pays additional bonus on achievement of sales goals to retail stores and market staff company کچھ addition bonuses جو ہے وہ بھی جی پہ کرتے ہیں تو fare کچھ کیا جا سکتا ہے جی اور کوئی کوئی کوئیسٹ ہوں کوئی کوئی کوئیسٹ ہوں نہیں ہے اچھا لئے کوئیسٹ آئیس اچھا کوئیسٹ آئیس کھائیس آئیس کھویسن ہوں نے کیا ہے میں دو تین سوٹس نے کیا ہے کل کے لیے اس آئندنٹ نوڈ کر لیجئے کل کے لیے آپ کو question number 13 دیا جا رہا ہے question number 14 دیا جا رہا ہے یہ دو questions ہیں ہاں جی اور کل test آپ کا chapter 9 chapter 9 اور 10 کا chapter 9 اور 10 کا اچھا ہمارا ایک test 5 تھا اس کی discussion نہیں ہوئی ابھی ٹھیک ہے تو کتنے سوٹس کے پاس ہے test 5 اس وقت ہے آپ لوگوں کے پاس اچھا اس کی discussion ابھی ویسے complete تو نہیں ہو سکے گی کیا کہتے ہیں ابھی start کر لیں کہ کل کریں کل کر لیں چلیے ٹھیک ہے ایسا کیجئے کہ جن student کے پاس test نہیں ہے وہ ta room سے یہ test لیتے آج اس نے distribute کیا ہے پہلے سے آپ کے پاس ہاں جی بلکل جن student کے پاس test نہیں ہے وہ class ختم ہونے کے 10 minute کے بعد یہ test ta room سے لے لیں گھر جا کے reading کر کے آئیے گا اگر آپ نے reading کی ہوگی تو پھر بہتر طریقے سے class میں participate کر سکیں گے ورنہ مشکل ہو جائے گا جی solution بھی انشاءاللہ آپ کو کل مل جائے گا اس کا discussion کریں گے کل ہی اس کا solution بھی آپ کو مل جائے گا اچھا کل کے lecture کے لیے planning کیا ہے ہماری ہم نے test discuss کرنا ہے یہ تو دو questions ہیں یہ discuss ہوں گے test discuss کرنا ہے اس کے بعد chapter 12 جو ہے اس کا start کرنا ہے اور chapter 12 یاد رکھئے آپ کے سلبس میں chapter 12 ایسا ہے جس سے وہ اس میں خاص بات ہے جو اور کسی chapter میں بھی نہیں ہے وہ خاص بات بتا ہے یہ chapter 12 آپ کے کسی بھی دوسرے chapter کے ساتھ attach ہو سکتا ہے اس کی nature ایسی ہے اس کو وہ chapter 4 کے ساتھ بھی کر سکتا ہے link کر سکتا ہے chapter 8 کے ساتھ 9 کے ساتھ بھی ٹھیک ہے 10 کے ساتھ بھی link کر سکتا ہے اس کے بعد آگے دوسری ہم chapter پڑھیں گے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی link کر سکتا ہے اور وہ exam میں بہت سے questions کے ساتھ additional requirement جو ہوتی ہے وہ اس chapter میں base کر رہی ہوتی ہے سبسٹینٹی procedure یعنی وہ کوئی نہ کوئی situation دے کے کہے گا بتائیے کہ آپ کیسے respond کریں گے اس situation میں کیا procedure perform کریں گے اس issue کو address کرنے کے لیے اس situation میں ایٹر کا course of action کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ کوئی بھی situation دے سکتا ہے situation کسی بھی chapter سے link کر سکتا ہے اور اس situation کے بعد اس کی requirement کیا ہوگی evaluate کیجئے اس situation کو یعنی evaluate کرنے کا مطلب بتاؤ یہ کس chapter کی situation اٹھائی ہے میں نے یہ related party سے اٹھائی ہے confirmation سے اٹھائی ہے risk assessment سے اٹھائی ہے یا audit report والے سے اٹھائی ہے evaluate the situation اور اس کے بعد دوسری requirement کیا ہوگی آپ کا course of action کیا ہوگا اس situation میں اور chapter 12 جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کس situation میں ہم نے کون سے procedure perform کرنے ہے اور ایک اور خاص بات اس chapter 12 میں آپ کے syllabus میں سب سے زیادہ جس چیز پہ آپ کا memory use ہوگی یا جس چیز کا رٹہ لگانا پڑے گا وہ ہمارا chapter 12 ہے اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور آپ نے daily basis پہ اس کو یاد کرنا ہے اس chapter پہ پہنچ کے میں اپنی speed intentionally slow کر دیتا ہوں slow کر دیتا ہوں کس لیے slow کر دیتا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہے لیکن unfortunately جو past میں student کرتے رہے ہیں وہ اس opportunity کو waste کر دیتے ہیں spirit slow ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ یاد نہیں کرتے کہتے سر آخری مینے میں یاد کر لیں گے ابھی یاد کیا تو کہیں بھولنا جائے اور آخری مینے میں چونکہ دوسرے سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں pressure میں تو ہم یاد کر ہی نہیں سکتے نا ٹھیک ہے یہ جو theoretical سبجیکٹ ہوتے ہیں یہ سمجھ ہی تب آتے ہیں جب ہم peace of mind کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں آخری مینے میں peace of mind کا نام و نشانی نہیں ہوتا student کی زندگی میں pressure اتنا زیادہ تو آپ نے اس chapter 12 کے جتنے بھی lectures ہوں گے اس میں ہر روز یاد کرتے جانا ہے دیکھیں میں نے اس سے پہلے آپ کو کسی lecture میں زور دے کے یہ بات نہیں کی جنرل میں کہتا ہوں کہ روز کا کام روز کرتے جائے یاد کرتے جائے خاص طور پر زور دے کے میں نے آج تک نہیں کہا آپ کو آج کہہ رہا ہوں اور chapter 12 chapter 12 کے بعد بھی نہیں کہوں گا chapter 12 اور chapter 11 ہے تھوڑا سا ایسا کہ اس میں روز کا کام 100% روز ہی کرنا پڑتا ہے ورنہ بعد میں بھول جاتا ہے chapter 12 اور 11 اور دونوں میں سے زیادہ اہم chapter 12 ہے تو آپ نے speed میں تھوڑی slow رکھوں گا chapter 12 میں لیکن آپ نے کرنا کیا ہے روز کا کام روز تو کر لیں گے بھائی چلیے کل انشاءاللہ ہمارا اس کا پہلا لیکچر ہوگا پہلے ہم ٹیسٹ ڈسکس کر لیں گے اور اس کے بعد chapter 12 بھی طرف آج کا لیکچر یہاں پہ ختم موسیقی 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 موسیقی